حضرت سعید بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہد کے میدان میں زخمی پڑے تھے وَبِهِ سَبُونَ دَرْبَطًا اور بدن پر ستر زخم لگے ہوئے تھے ایک زخم بھی گہرا ہو تو بڑا درد ہوتا ہے ستر زخم تو بہت بڑا مسئلہ ہے ستر زخموں سے خون بہرہ آتا رون نکلنے والی تھی اتنے میں ہمارے آقا علیہ السلام کی طرف سے ان کو سلام پہنچا سرکار کا سلام مسکراتے ہوئے دیا اور کہنے لگے اِنِّ الْعَاجِ دُریحَ الْجَنَّةِ لیٹا اہد میں ہوں مجھ ایک خوشبو جنت کی آ رہی ہے اس موقع پر حضرت سعید بن ربی نے قیامت تک کہ مسلمانوں کو ایک پیغام بھیجا تھا اس میں یہ لفظ ہے وہ پیغام پڑا تھا ممتاز حسین قادری نے وہ پیغام پڑا تھا علم الدین شہید نے وہ پڑا تھا غازی مرید حسین نے وہ پڑا تھا غازی عبدالقیوم نے وہ پڑا تھا غازی عامر عبدالرحمان نے اور وہ آج بھی عاشقوں کے سینوں میں وہی حرارت رکھتا ہے کہنے لگے لَا عُزْرَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنْ خُلِصَةِ الْا رَسُولِ اللَّهِ مَكْرُوحًا وَمِنْ كُمْ أَيْنُنْ تَطْرِفْ اے قیامت تک کہ مسلمانوں چھے جائے کہ تم لاکھوں کروڑوں ہو اور تو ہین ہوتی رہے اور تم خوابِ خرگوش میں رہو اگر ساری امت شہید ہو جائے سارے عجل کی نیند سو جائیں صرف ایک شخص کی آنکھیں بھی کھلی ہوں وہ نہ مرا ہو وہ نہ شہید ہوا ہو حضرت سارے نے کہا صرف ایک بندے کی آنکھیں کھلی رہ جائیں کہ وہ زندہ ہے باقی کی بند ہو گئی ہیں شہادت کی وجہ سے اس کے ہوتے ہوئے اگر توہین رسالت ہو گئی اور وہ کوئی کردار ادا نہ کر سکا تو قیامت کے دن بخشانی جائے گا یہ دلیل دے کر چونکہ میں تنہا تھا چونکہ ادھر کروڑ تھے میں ایک تھا ادھر لاکھوں تھے میں اکیلا تھا لہذا رب مجھے بخش دے میری یہ سستی اور غفلت کو تو سعاد بن ربی کا یہ فیصلہ تھا جس کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی امام زہبی نے سیع اور علام نوبلہ میں لکھا ہے انہوں نے کہا اس ایک کو بھی معافی نہیں ملے گی یعنی رب کی طرف سے یہ کہا جائے گا تو اپنی جان تو پیس کر سکتا تھا پھر تو نے بچا کے کیوں رکھی تو بھی تو قربان ہو جاتا تو اگر ایک عاشق سے بھی بات پوچھی جائے گی کہ تُو نے کیا کیا تُو نے جان بچا کے کیوں رکھی تو اس وقت تو دو عرب مسلمان ہیں کہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ روزانہ ویسٹ میں ایسا کیوں ہو رہا ہے روزانہ یورپ نے یہ مزاق کیوں بنا رکھا ہے ان کے گماشتیں تمہارے اندر ایسا کھیل تمہارے ملک میں کیوں کھیل رہے ہیں تو اس بنیاد پر ہمیں یہ آخرت کی فکر بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جس زمانے میں ہم زندہ ہیں ایک زندگی کا خراج بھی ہے کہ ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں کچھ پابندیاں ہیں کچھ دیوٹیاں ہیں کہ ہم اس چھت کے نیچے اس دین کے وارث ہیں جو آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے گئے ہیں نیلی چھت کے نیچے زمین کے اوپر لہٰذا ہماری ذمہ داریاں اس انداز میں موجود ہیں اور ان کے پیش نظر ہم نے اپنی آخری سانس تک آخری سانس تک اس مشن سے وفا کرنی ہے